اسلام علیکم ویلکم ٹو وکارزا کا پرائیوٹ گروپ آئیوٹی ڈیویلپر کورس آج ہم سیشن 24 کے اندر موجود ہیں اس سے پریویس سیشن میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم فنکشن کے اندر ڈیفرینٹ پیرامیٹرز کو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرینٹ کوڈنگز کو کنورٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا ایک نارمل پرگرام کے اندر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کے اندر پیرامیٹ کا جو پرگرام تھا جس کی ہم ٹرائیگلز پرینٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے وہاں پہ بنایا اور اس کو پھر ہم نے فنکشن کے اندر کنورٹ کیا اور یوزر سے اس کے ساتھ ساتھ انپوٹ بھی لیا تاکہ اس کو ہم ڈائنیمک بنا سکیں لیکن اگر آپ یہی چیز دیکھیں شاید آپ لوگوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہو لاس سیشن میں وہ یہ کہ ہم لوگوں نے کچھ ویریبلز جو ہے لوکلی جو ہے وہ رکھے اور کچھ کو ہم نے گلوبلی جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا اچھا اب اس کو ڈرکھنے کا کیا مقصد تھا وہ آج کی سیشن میں ہم نے دیکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایکچول میں سکوپ آف ویریبل کیا ہوتا ہے صحیح ہے تو آگے بڑھتے ہیں A scope in a programming is a region of a program where a defined variables can have its existence and beyond that variable it cannot be accessed there are three places where variables can be declared in programming languages inside a function اور a block in which which is called local variable تو آپ شاید آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو کہ ہم نے بہت سارے variable پاس کر رہا ہے function کے اندر x کا variable y کا variable اور اس کے علاوہ ہم نے array پاس کروا ہی values کے نام سے وہ جتنے بھی variable ہیں that is so called local variable right outside of the all function which is called global variable اچھا اب outside of function last time ہم نے logic لکھی تھی inner outer کی تو اس کے اندر وہ صحیح سے print نہیں کر رہا تھا i think اگر میں اس کو صحیح سے recall کر رہا ہوں تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ variables کو باہر declare کیا اور جب ہم نے اس کو باہر declare کیا تو پھر ہمارا program چل گیا ہوئی ہے رہا تھا جب ہم اس function کو call کر رہے تھے وہ بار بار reset ہو رہا تھا اس کی value exist نہیں کر رہی تو وہ ہم نے check کرنا ہوتا ہے بھائے the scope of that particular variable چاہاں مصلا sometimes ایسے ہوتا ہے کہ ایک variable ہے وہ تین سے جار جگہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کسی بھی function میں ٹھیک ہے تین سے چار جگہ ہم اس کو local میں رکھ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ ہی variable تین سے چار function میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس کو local نہیں رکھنا ہوتا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس variable کو function کے باہر declare کرتے ہیں چاہاں ہم اس کو easily اس کی value کو access کر سکیں شاید آپ لوگوں نے چیز نوٹ کی ہو یا نہیں کی ہو last time شاید ہم نے celsius to foreign height کیا تھا ایک celsius ہم user سے شاید لے رہے تھے اور ایک function کے اندر celsius تھا کیا وہ دونوں same تھے یہ ذرا سوچیں اور اگر same تھے تو کیسے اور اگر نہیں تھے تو کیسے although آج کی session کے end میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ actual میں دونوں same تھے یا نہیں تھے ٹھیک ہے جناب آگے بڑھنے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے local variable یہ local school variable that are declare inside a function اور a block are card local variables اچھا آپ سوچ رہوں گے کہ اگر ہم نے main کے function کے اندر کوئی variable declare ہی ہے definitely وہ بھی local variable ہوتا ہے اسی main کے function چھئیے they can be used only by statement that are inside that function اور a block of code local variables are not known to functions outside their own کیا مطلب کہ جو بھی variable اگر ہم function کے parameter میں پاس کرنا ہے یا function کے اندر ہم create کریں وہ function کے باہر ہم call نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بھئی the following example shows that how local variables are used here are the variables a b c are locally to main function چلیں جی اگر ہم example درہ دیکھئے گا although یہ main function ہے تو main function بھی ایک function ہی ہوتا ہے جیسے ابھی آپ شروع سے یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے بالکل day first کی کلاس سے تو ہو یہ رہا ہے کہ جتنے بھی ہم main function کے اندر variable declare کرتے ہیں that are local variables تو جتنے بھی وہ variables ہیں they all are local variables تو دیکھ لیں آپ کے سامنے تین variable declare ہوئے صحیح ہے variable a b c then پھر اس کی initialization ہوئی ہے اور then اس کو print کر کے اس کو return کروا دیئے جو کہ normal آپ variables کی function میں دیکھتے ہیں مطلب کس طریقے سے ہم اس کو لکھتے ہیں main function کے اندر بالکل start سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہم میں بالکل primitive types کی بات کی اس کے بعد پھر ہم compound کی طرف move وے and so on the other hand یہاں پہ ہمارے پاس چیز موجود ہے that is called global variable اچھا بھئی اس کو سمجھئے گا global variables are defined outside of function کیا مصلا main function ہے یا کوئی بھی آپ کا function ہے جو آپ اس کے باہر declare ہوگا اس کے اندر اگر ہوا outside any function even main کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی function کے باہر آپ variable declare that is accessible globally usually on the top of the program آپ اس کو ہمیشہ program کے اوپر رکھتے global variables hold their values throughout the life of your program چاہیے major جو آپ کو چیز سمجھ نہیں ہے وہ یہ اس point کو اگر آپ نوٹ کریں کیا لکھا ہے global variables hold their values throughout the lifetime of your program چلے گا آپ کے variable کے اندر value رہے گی and they can be accessed inside any of the function defined for the program کوئی بھی آپ function من ہے اور اس function میں اگر آپ نے اس variable کو access کروانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لے سکتے ہیں کو کہیں پہ بھی utilize ہو سکتی ہے so that is a benefit of global variable or so called global scope a global variable can be accessed by any function that is a global variable is available for use throughout your entire program after its declaration جیسے ہی آپ نے variable کو declare کر دیئے globally تو آپ کسی بھی function میں کسی بھی آپ سمجھ name statement میں like conditional ہو گئی کوئی بھی آپ اس کو call کر سکتے at any level the following program show how global variables are used in c language چلیں بھی اب next program ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھتے global variable ایک declare that is g and then ہم نے 2 local variable کی جو que a and b کے نام دی اور then اس g کو ہم نے assign کروا دی ہے ان دونوں کا sum again ہم نے اس کو print کر دی تو اگر آپ دیکھیں بلکل same program ہے دونوں میں جو ہم نے پہلے دیکھا local scope میں اور global scope logic almost same ہے کوئی difference نہیں ہے ہر ایک چیز symmetric ہے لیکن جو main چیز سمجھ سمجھ نے والی ہے وہ یہ یہ scope change ہے دونوں variables کا کیا مطلب یعنی کہ جو آپ c دیکھ رہے ہیں اس والی example میں یہ c ہمارے پاس locally ہے مطلب جیسے ہی آپ کا function ختم ہو گیا اگر ہم نے اس کو separate function میں رکھا ہے کی value dispose ہو جائے یعنی c کے اندر جو بھی result ہو گا وہ ختم ہو جائے گا لیکن on the other ہے اگر جیسے بھی global variable نے یہاں پہ declare کیا و g اس کے اندر اگر کوئی operation perform کر آیا اور اگر یہی value ہمیں اور required ہے کسی اور function تو we can simply call جی اور ہمارے پہ ویلیو آجائی میرا نہیں خیل آپ کوئی confusion ہو اگر تو وہ بنایا تو آپ لوگ کی شامت آنے والی جتنے بھی assignments ہوگی اور one by one اس کو آپ سے پوچھا جائے گا اور اس کے اوپر آپ کی criteria چک کرے گا کہ آپ کتنے student اس کو واقعی میں کر رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے جناب ان کے نام list بنے گی ایک ان سب کے نام آجائیں گی بھائی یہ یہ بچے پارٹسیپیٹ کر رہے ٹھیک بھائی تو چلے آجیں then اب کیا کرنا بھائی جلدی ساتھ ہے نوٹ پیٹ as usual اس کو ہم سیف کرتے ہم جو لاز ٹائم فرمولا دیکھ رہے تھے اگر آپ نوٹ کی آؤ کان چلا گیا this one اس کو ہم لے لیں گے اور ہمار پاس چلنج سب سے پہلے ہم چک کرتے include std io dot h and then we have konio dot h اور اس کے ساتھ وائل main جا گیا ٹھیک جنا تو یہ ہم نے پرگرام کر دیا سیف تو اب بات کیا ہوئی ہے کہ یہ جو function ہے function کو لیا لیکن یہاں پہ ہم just لکھ رہے وائل اور یہاں پہ آکے temp temperature in انٹر دیٹم این سیلسیس ہے ٹھیک ہے بھی اور اسکین ایف یہاں پہ آگیا ہمارے پاس پرسندی پرسند ایف اور اندین کومہ یہاں پہ ہم نے دے دیا ان پرسند سیلسیس اچھا اب آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ سیلسیس یہاں بھی ڈیکلیر نہیں ہے بہت ہی سیمپل ہم یہاں پہ لکھتے ہیں گے ڈیکلیر کیا یہ فلوٹ سیلسیس یہاں پہ ڈیکلیر کیا یہ فلوٹ سیلسیس یہاں پہ ویلیو آگئی اور یہ اس نے ہم نے لیا اب سیلسیس تو فارن آئیٹ فونکشن کو جس سیمپلی کول کریں گے ہم دیکھیں کیا کیا ہم نے کول کیا اور یہاں پہ ہم نے پاس کروا دیئے سیل سیل یہاں پہ پاس اچھا اب ذرا ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھا جاتا ہوں وہ یہ کہ ابھی یہاں پہ ویلیو میں دیتا ہوں ڈیرو پوائنٹ جسٹ کیا آپ کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا جسٹ کیا سنٹ کیا بہت ہمارے پاس تیمپریچر ہے وہ ہم نے پرسنٹ ایف لے لیا دیکھئے کہ اب ہو کیا رہا ہے اور وہ جو ٹیمپ ایف کا ویری بلہ وہ یہاں پر دیکھئے کہ ذرا میں نے دونوں ہی لائنس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان دونوں کی دونوں لائنس کو میں نے یہاں پہ ایک دفعہ پہلے اوپر پرنٹ کریا اور پھر اسی سیم لائن کو میں نے دوبارہ پرنٹ کیا بتائیے گیس کریں جیسے کہ دونوں میں کیا ویلیو آئے گی اس والی رو میں کیا ویلیو آئے گی اور اس والی رو میں کیا ویلیو آئے گی بتائیں بھئی گیس کریں اور ایک چل میں بتائیں کہ کیا ویلیو یہاں پہ آنی چاہیے ہری آئے گا تاکہ واقعی میں پاتا چلے کہ آپ لوگ یہ بات اب گاؤب ہو رہی ہے سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ ویلیو اٹھ کے کیا آئے گی گیس کریں بہت ہی آسان ہے بس آپ نے ٹریک یہ دیکھنی ہے کہ ہو کیا رہا ہے سوچیں ذرا چلیں بھی چلا گے دیکھتے ہیں پھر آپ کا کون سب بھی کلیئر کرتے ہیں اور آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے یہ جس با یوزنگ ڈیس تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے سیم ڈی کے اوپر تو اس کے لئے ہمیں پھولڈر میں آیا جانا ہے جلدی سے ہم نے اس کے آؤپٹ کو یہاں پہ لے لینا ڈیس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے آؤٹ پورٹ ڈارٹ ڈارٹ ڈیس کے بعد ہمارے پھولڈین ہم نے یہ لئیٹ سب سے آورٹ گے تو ٹی 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 ٹر ان سیلسیس ڈرن háiٹ میں ڈی ٹھارٹی ٹو� ہوتا ہے ہم یہ لگتا ہے کہ کلکولیشن بہت ہی عجیب ہوگی یہاں پہ پلس تھارٹی ٹو اچھا بھئی اس کو ذرا جو ہے ہم ایک دفعہ ایسے کر لیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اب کیا ویلیو بنتی ہے دوبارہ کمپائل کیا ہم نے آؤٹ پوٹ پہ گئے فورٹی کیا اگین تھارٹی ٹو دیکھیں 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 میں ایک سکنٹ کرویٹر لے لوں کیا پتہ یہ ویلیو صحیح دے رہا ہوں ایسا ہوں نہیں سکتا لگے سیلسیس ٹو فورن ہائٹ اور ہم نے یہاں پہ دیئے فورٹی ویلیو ایک سو چار ویلیو آنے شاہیے لیکن یہاں پہ ویلیو جو آ رہی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے تھارٹی ٹو ہم نے سیلسیس یہاں پہ ڈیکلیئر کیا اچھا ایک سکنٹ اس کی ہم ویلیو ڈیکلیئر کر دیتے ہیں 0.0 اور دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں نہیں بھائی یہ کوئی گارویج ویلیو جو ہے یہاں پہ لی جاری ہے تھارٹی ٹو کوئی بھی آپ ویلیو دیں تھارٹی ٹو ہی وہاں پہ آ رہا ہے ڈیکلیئر کر لیتے ہیں ہمارے پہ آ رہا ہے کیا بہتا کلکولیشن کی ویجے سے ہو ہونے ہونے نہیں چاہیے لیکن پھر بھی اس کو ہم تھوڑا ڈیکلیئر کر لیتے ہیں اپنے انڈ سے اچھا بھئی ٹیمپ ایپ ریزلٹ اچھا یہاں پہ ہم سیتھ کچھ چیز نس کی ہے اچھا 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 اگن تھارٹی ٹو ہی ہے بھائی ویلیو ایک سیکنڈ ہم اس کی ویلیو دوبارہ چینج کرتے ہیں اس کو ہم نے کر دیا لیٹس اپورٹی تری پوائنٹ دیس اور اب دیکھتے ہیں اب یہ ویلیو کیا دیتا ہے 43 43 ویلیو تو آگئی ٹیمپ کی لیکن یہ ریزلٹ جو ہے یہ ورک کیوں نہیں کر رہا اچھا اچھا ہم سی لینگویچ کا کمپائیلر یا تو مسئلہ کر رہا ہے کمپائیلر بہت ہی عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہا ہے although valuable یہاں پہ آ رہی ہے کام کرتے ہیں ہم یہاں پہ چک کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ویلیو پرنٹ ہو رہی ہے یا نہیں پرسن ڈی پرسن ڈی پرسن ڈیف کاما ریزرڈ کہ اب اس کے اندر بھی ویلیو پرنٹ ہو رہی ہے یا نہیں اس کو ایک گفہ ویریفائی کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ کمپائیل کیا آؤٹ پوڈ میں گئے 43 ویلیو آ رہی ہے اور پرنٹ میں 65 اچھا نہیں پرنٹ میں ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہے پرنٹ ایف ریزرڈ اور یہ چیز پرنٹ ہی نہیں ہوئی دنگן غیرہ ڈیراسنا یا نک Resident نکل ڈیراسی ہمیں ہمیں تھارٹی ٹو اگین تھارٹی ٹو ویلیو یہ آ رہی ہے یہ کوئی گاربیج ویلیو اٹھائی جاری ہمیں کام کرتے ہیں ہم دوبارہ اسی فنکشن کو اٹھاتے ہیں ہمیں اور اس فنکشن کو ہم یہاں پہ لے جا کے دیکھتے ہیں فارمولے کا تو نہیں ہے حضیب اس کے اندر اصل میں گاربیج ویلیو اٹھ رہی ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو جو ہمارے پاس اس کا فنکشن کا جو گلوبل ویریبل کا پرپس تھا وہ تو یہاں پہ فل فل ہو رہا ہے لیکن یہ ویلیو اٹھا نہیں رہا لیٹس چیک اس کو دیکھتے ہیں کیا اس میں ایشو ہے اگر یہ ریکٹی فائع ہوتا ہے اگر سی میں اس طرح کہ آپ کو چیزیں ملیں گی یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ایک امپائلر لیول پہ بھی لیمٹ ملے گی اور اس پہ بھی اگین آپ دیکھیں یہ فورٹی ٹری ویلیو سیٹ ہو رہی ہے لیکن یہ اگین یہاں پہ تھارٹی ٹو ہی جو ہے وہ ویلیو پرینٹ کر رہا ہے یہ تھارٹی ٹو ویلیو آنی نہیں چاہیے ایون میں کام کرتا ہوں یہاں پہ سیلسیس کو ہی پرینٹ کر کے دیکھتے ہیں لاشٹ ان لیسٹ کہ ہمارے پاس فنکشن میں ویلیو صحیح جا رہی ہے یا نہیں نہیں ہمارے پاس فنکشن میں جو ہے وہ ویلیو صحیح نہیں جا رہی چلیں کام کرتے ہیں اس کو ہم یہاں سے ہڑا دیتے ہیں یہاں پہ ہم جرس ٹونٹی ٹونٹی پوائنٹ ٹو تھری دیتے ہیں ڈائرہ کم میں ویلیو پاس کروا دی اور اب چیک کرتے ہیں اب یہ ویلیو ہمارے پاس آئی ہے یعنی تو بلکل گاربیج جو ہے وہ یہاں سے فلو کر رہا ہے ایک کام کرتے ہیں اگر اس کو ہم ایسے ہونا نہیں چاہیے ہم نے اس کو بغایدہ فنکشن کو چلایا ہے بلکل یہ ہی یہاں پہ فنکشن ہے چلیں یہ اگر ہم دوبارہ لائن لے دیکھے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بھائی یہ ہم نے لاس ٹائم والا فنکشن کر دیا اس کو ہم نے ون کر دیا یہاں پہ اور یہ ہم نے اگین وہ اٹھا لیا اپنا اور یہاں پہ ہم نے ویلیو کو ریٹن کروایا تھا تو زیادہ سی بات ہے وہ ہمارے پاس آ رہا تھا فارمولی کی فارم میں صحیح ہے اور یہ ہم نے فنکشن یہاں سے پاس کروایا تھا اور ہمارے پاس آگیا ڈیرر ریزرلڈ وچھ اس ایکوال ٹو دیس لیکس سمپلی ہم اس کو پرینٹ کروا جاتے ہیں بائی ڈیوزنگ ہمارے پاس تھا سی سی ٹو ایپ اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا سی ایل جلے جی اب چک کر لیتے ہیں اچھا بھی اب بھی اس نے گارویج ویلیو ہی تھو کی ہے چلے بھی یہ کوٹ ٹاسک آگیا آپ لوگ آپ لوگ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ آیا ہو کیا رہا ہے یہاں پر ہم نے یہاں پر یہ فلوٹ ویلیو ہی پاس کروا رہے ہیں ریٹن میں یہ گارویج ہی کیوں دے رہا ہے ہمیں کچھ سلی سی مسٹیک کر رہے ہیں میں بھی شاید میں رینڈی فائی نہیں کر پا رہا ہے کمپائلر کا ایشو ہم نے اس کو چلا کے دیکھا تھا پورے پرگرام کو اگر آپ نوٹ کریں یہ اچھا یہ ہمارے پاس وہ لائن تھی جس سے ہم نے اس کو پرنٹ کیا تھا میں ڈائریک اسی لائن کو یہاں پہ لکھتا ہوں اور اب دیکھتے ہیں اب یہ یہاں پہ چلتا ہے یا نہیں آفران آج تھوڑے سی سیشن جلزی لیا ہے کیونکہ میں نے بھی ڈاکٹر کی طرف کو جانا ہے اس وزہ سے ونہا سیشن کا ٹائم نائن تھنٹی ٹو وہ ہے تیلی گرام پہ شاید آپ کو نوٹکیشن آگیا ہوگا اور ڈسکورٹ پہ بھی ٹھیک ہے بھئی یہاں پہ ہم نے اس کو ویلیو ٹکلیر کی چیل یہاں پہ ہم نے دے دیا ہے اور اس کو بھی یہاں پہ ہم کمنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اب چلا کے ہم دیکھتے ہیں ڈسکورٹ پہ ہم نے بھی بتانے میں جو چیز تھی جس کے اوپر ہم ٹاپک پہ ہٹ گئے اور وہ کام ہو بھی رہا تھا چاہدہ آپ نے نوٹ کیا ہو یا نہیں ہو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں بھی اس کو ہم نیکس اس میں دیکھیں گے کیا ایشو ہے جس کے وجہ سے یہ جو ہے ہمارے پاس گارویج ویلیو اٹھ کے آ رہی ہے تو ہوا پانکشن تو ہو یہ رہا تھا کہ ہم نے ایک ویریبل بنایا لیٹس اپوز ٹیمپ ایف کے نام سے اب اس کو ہم چینج ہی کر دیتے ہیں آپ در سے بات یہ لوجک چلی لیے یہاں پہ ہم کہہ لکھتے ہیں ہم نے لیٹس اپوز چینج ویلیو گلو بل ویریبل جو ہم نے بنا دیا گلو بل اس کو یہاں پہ میں نے پرینٹ کروایا اس کی انیشیل ویلیو تھی ٹوینٹی صحیح ہے جسٹ بائی کاللنگ ڈس فنکشن چینج ویلیو چینج ہو اور اس میں کوئی ویلیو پرینٹ نہیں ہو رہی نا ہم ایڈ کر رہے ہیں جس وائد ہے نتھنگ ہے آپ دیکھئے گا جو میں آپ کو بات سمجھا نہیں تھی وہ دیکھئے گا وہ یہ کہ پہلے ہم نے مین فنکشن کے اندر اس کو کال کروایا ایک دفعہ پھر ہم نے یہ فنکشن کال کی جہاں پہ ویلیو چینج ہوئی پھر ہم نے دوبارہ اس ویریبل کو کال کر آیا دونوں طرف اس کی ویلیو چینج ہوئی چلاتے ہیں اسے چلاتے ہیں چلاتے ہیں ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو چلاتے ہیں چلاتے ہیں اگر اس کے اندر اگر میں اس کو انٹرنل یعنی لوکل ہی رکھتا تو یہ کبھی بھی پوسیبل نہیں ہوسکتا ہے ہم نے بہت دفاع کیا بھی آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے ہم ویری بلکل کرتے تھے دوسری فنکشن میں کال کریں گے کبھی بھی کال نہیں ہوتا تو آج کی سیشن میں جو چیز ہم نے دیکھنے ہی وہ آپ نے کورپ کر لیا انشاءاللہ اپنے نیکس سیشن میں ملیں گے اس میں ہم اور فنکشن کی بارے میں بات کریں گے ویڈی اسپیکٹو گلو بل ویری بلس وکل ویری بلس اینڈ کمانڈ لائن پیرامیٹر اچھا اب چونکہ یہ ویلیو ٹاپک ہمارے بار بلکل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ساری چیزیں دیکھیں گے اور پرگرام بھی بہت سارے کورپ کریں گے بیسائیڈ دیس اب ہم اپنے اس آئی ڈیو کو خیر آباد کرنے والے کیونکہ ہم نے کافی کام کر لیا اس کے اوپر نیکس سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کوڈ کی طرف موو ہو جائیں گے تو اس کی بھی آئی اسٹاللیشن آپ لوگوں کو بتائی جائے گی کس طریقے صاحب انوائرمنٹ سیٹ کریں گے ساری چیزوں کی جس ہم اس کے اندر سے ایک چیز کا اضافہ کریں گے جو کہ ہم آپ کو اس کوڈ ہوگا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اپنے نیکس سیشن میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ